بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اس کے برخلاف جو لوگ بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لئے بے شک مغفرت اور بڑا عجر ہے وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَبِجْحَرُوْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو اَبِجْحَرُوْ بِهِ یا زور سے کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرِ بھلا جس نے پیدا کیا مَنْ خَلَقَ جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرِ جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَلَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولًا فَمْشُوْ فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُومِ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو رام کر دیا ہے فمشوفی مَنَاكِبِهَا لہٰذا تم اس کے موندوں پر چلو پھرو وَقُلُومِ الرِّزْقِهِ اور اس کا رزق دکھاؤ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اور اسی کے پاس دوبارہ لوٹ کر جانا ہے دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے اَأَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَيْدَاهِيَةَ اَمُورُ کیا تم آسمان والے کی من فِي سما آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ اَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ وہ تمہیں زمین میں تسا دے فَيْدَاهِيَةَ مُور تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے اَمْ أَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيد یا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَ کہ وہ تم پر پتروں کی بارش برسائے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيد پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا دھرانا کیسا تھا عزیز طرح بہ آج کے سبق کی یہ جو پہلی آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ عمال سالحہ کرتا ہے اور گناہوں سے بجتا ہے تو ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خوشخبری عطا فرمائی ہے ایک بشارت سنائی ہے کہ ان کے لئے مغترت ہے اور بڑا عجر ہے یعنی جس طرح پچھلی آیت کے اندر جو کفار ہیں ان کے لئے عذاب سعیر کی وعید سنائی تھی اسی طرح اس آیت میں اہل ایمان کے لئے عجر کبیر کی بشارت اللہ تعالی نے سنائی ہے کہ جو بھی شخص جو جنت میں داخل ہوگا اسے وہاں جنت کی نعمتوں کی صورت میں جو ہے وہ عجر ملے گا دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاسِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَارُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تم جو بھی بات کرو آہستہ سے کرو یا زور سے کرو انچی آواز سے کرو وہ اللہ تعالی دونوں طرح کی آواز کو سنتا ہے اور اگر کوئی آواز کوئی بات جو ہے وہ بلکل ہی بے آواز ہو کوئی ایسی بات ہو جس کے اندر آواز ہی نہ ہو دل میں ہو کوئی دل میں بات تہہ کر لی جائے یا کسی بھی گمراہی کا یقین کر لیا جائے اعتقاد رکھا جائے تو اس کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اس کو ان باتوں کی بھی خبر ہے کیونکہ وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے صاحبِ معالمِ تنزیل نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب مشرقین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چھپکے چھپکے سے باتیں کرو کہیں محمد کا معبود ہی نہ سن لے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اونچی آواز سے بات نہ کرو آہستہ سے آواز کرو کہیں وہ سن نہ لے تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تم خاموشی سے باتیں کرو آرام سے باتیں کرو آہستہ سے باتیں کرو یا زور زور سے کرو دونوں طرح کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے وہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے اس سے کیا چیز مغفی ہے جس نے پیدا کیا ہے یعنی جو خالق ہے اس سے بھی کوئی چھپا سکتا ہے اس سے بھی کوئی بات چھپ سکتی ہے یعنی خالق سے کیسے کوئی چھپا سکتا ہے وہ تو باریک بین ہے وہ اللطیب باریک بین ہے مکمل طور پر الخبیر اور وہ مکمل طور پر باخبر بھی ہے یعنی تم آہستہ باتیں کرو یا اونچی آواز سے باتیں کرو تم اس سے چھپا نہیں سکتے لہذا تمہارے دل کے اندر جو اسرار ہیں جو تمہارے دل کے اندر جو عقائد ہیں جو گمراہیاں ہیں ان کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا ہے خالق سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی اور جو باتیں تم کر رہے ہو یہ باتیں بھی تو اسی کی مخلوق ہیں تو خالق سے اپنی مخلوق کا چھپ ہی نہیں سکتی خالق کو اپنی مخلوق کا پوری طرح علم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پوری طرح علم ہے اور وہ بہت باریک بین بھی ہے باخبر بھی ہے اور باریک بین بھی ہے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لئے مسخر کر دیا یعنی زمین جس پر تم چلتے ہو یہ زمین تمہارے لئے مسخر کر دی ہے اب اسے یہ قدرت ہے کہ تمہیں وہ زمین میں دسا بھی سکتا ہے یہ سختہ آندھی بھی بھی سکتا ہے اور اسی طرح جو اس کی مخلوق ہے پرندے وہ بھی جو ہے وہ جب اڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرتا ہے تو زمین کو تمہارے لئے اللہ نے مسخر کر دیا ہے اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خشان خالقیت اور رازقیت کا بیان ہے کہ جس زمین پر تم بس رہے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لئے مسخر کی ہے جیسے تم اس کو چاہتے ہو اپنے تصرف میں لاتے ہو اللہ تعالیٰ نے نرم پیدا فرمایا ہے اس کو اس کو تم کھوڑ سکتے ہو بنیادیں ڈال کر گھر بنا سکتے ہو کوئیں کھوڑتے ہو حل چلاتے ہو کھیتی باڑی کرتے ہو اس میں رہتے ہو نپاکی اس کے لئے پر ڈالتے ہو تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کے لئے ہی اس کو پیدا کیا ہے یہ جو جتنے بھی تمہارے کام ہیں یہ سارے کام تم زمین سے لیتے ہو اور تمہاری ضرورتوں میں یہ استعمال ہوتی ہے تو لہٰذا فمشوفی منع کی بھی ہے اس کے راستوں میں چلو پیرو سفر کرو تجارت کرو یہاں کی چیز وہاں لے جاؤ وہاں کی چیز یہاں لے آؤ کھاؤ پیو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا رزق ہے وہ قلوم رزقی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا وہ رزق ہے اور یہ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا وَإِلَيْهِ النِّشُور کہ جو ہے وہ لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے تمہیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے زمین میں تمہیں دفنایا جائے گا پھر سور پھونکا جائے گا قبروں سے تمہارا تمہارا اٹھنا مقدر ہے حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی چلو پھرو کھو پیو ضرور اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو اور اس کی فرما برداری بھی کرو اگلی جو دو آیات ہیں اَا مِنْ تُم مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْسِقَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَيْدَاهِ يَتَمُور اَمْ أَمِنْ تُم مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يُرْسُلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَ فَسَتْعَالَمُونَ کئی فنظیر ان میں کفار کو عذاب کی دنگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں طرح طرح کے عذاب بجنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن وہ اپنے حلم کی بنیاد پر عفو درگزر کی بنیاد پر ایسا کرتا نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہے عذاب نازل کرنا چاہے اس طرح کہ تمہیں زمین میں دنسانا یا آسمان سے پتروں کی بارش نازل کرنا تو یہ اس کے لئے ناممکن نہیں ہے یہ اس کے قبضہ خدرت میں ہے اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں پر انہیں پکڑ لیتا تو زمین پر کسی کو بھی باقی نہ چھوڑتا سورہ فاطر کی آیت ہے لیکن وہ ایک مقررہ مدد تک مولد دیتا ہے جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مجرم بندوں سے خود حساب کتاب لے رہے گا اگرچہ زمین تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے جیسے پچھلی آیت میں فرمایا تمہارے لیے مسخر تو کی گئی ہے لیکن اس پر حکومت اسی آسمان والے کی ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین میں بھی دنس آ سکتا ہے اور اس میں اچانک لرزہ بھی پیدا کر سکتا ہے فائدہیت امور کہ تھر تھرانے لگے اور تمہیں چاہے تو تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے بے شک تم زمین میں چلو پھرو کھاؤ پیو روزی کما ہو لیکن اللہ کو نہ بولو وہ خالق ہے اس کو نہ بولو ورنہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی ایک آندھی بیج دے یا پتھروں کی بارش کر دے حاصباً ایسی ہوا جو کنکریاں اٹھا کر لے جائے ایسی ہوا کو حاصبہ کہا جاتا ہے تو ایسی سخت آندھی بیجے یا پتھروں کی بارش کر دے اس وقت تمہیں پتا چل جائے گا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَنَزِیرَ تمہیں اس وقت پتا چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا یعنی میری دھمکیوں اور نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا اور تقذیب کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس عذاب سے دوچار کر دیا جائے جیسے کہ پہلے اقوام گزری ہیں قومِ لوت ہے قومِ سمود ہے قومِ عاد ہے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے عذاب نازل فرمایا تھا اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَعْجِرُنْ كَبِي بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے درتے ہیں یخافونا یخشونا کا معنی بیان فرما دیئے کہ وہ درتے ہیں اپنے پروردگار سے بالغیبی بندے کے فِي غیبتِهِمْ مَنْ اَعْيُنِ النَّاسِ غیب کی تفسیر مسنف نے یہ فرمائی کہ لوگوں کی آنکھوں سے جو اوجل ہو وہ غائب ہوتا ہے فِي غیبتِهِمْ مَنْ اَعْيُنِ النَّاسِ اس کے غائب ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے یعنی اپنے رب کو دیکھے بغیر انہوں جو ہے وہ درتے ہیں اس سے فَيُطِعُونَهُ سِرَّنْ پس وہ خفیہ اس کی اطاعت کرتے ہوں فَيَقُونُ عِلَانِيَةً أَوْلَى جب وہ خفیہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اعلانیہ بطری کے اولہ اس کی اطاعت کرتے ہوں گے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ عَجْرِنْ قَبِيرُ تو ایسے لوگوں کے لئے مغفرت اور عجرِ قبیر ہے بڑا عجر ہے عَيِلْ جَنَّتِ یعنی کہ مغفرت اور عجرِ قبیر سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ ان کو جنت نصیب ہوگی وَأَسِرُّ رُوْ اَيُّهَ النَّاسِ قَوْلَكُمْ اور تم آئستہ بات کرو اَيُّهَ النَّاسِ اَلُوْغُوْ اَوِجْحَرُوْ بِهِ یا زور سے کرو اِنَّهُ تَعَالَا ہُو زمیر کا مرضے اللہ تعالی کی ذات ہے بے شک وہ جانتا ہے یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے پوری طرح ان سے باقبر ہے بِمَا فِيْهَا یعنی کہ ذاتِ صدور سے مراضح ہے کہ دلوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہ جانتا ہے وَقَئِفَ بِمَانَ تَقْتُمْ بِهِ پھر اس کا کیا حال ہوگا جو تم بولتے ہو یعنی جب وہ دل کی باتیں جانتا ہے ان سے پوری طرح باقبر ہے تو پھر جو تم بولتے ہو وہ تو ظاہر ہے اس کو تو جو ہے وہ بطری کے علا جانتا ہوگا وَسَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ یہاں سے مُسَنِّفِ سَعَدْ اس آیت کا شانِ نُزُول ذکر فرما رہے ہیں اَنَّ الْمُشْرِقِينَ قَالَ بَعْزُهُمْ لِبَعْزٍ أَسِدْلُوْ خَوْلَكُمْ لَا يَسْمَعُكُمْ اِلَاهُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مُسَنِّف فرماتے ہیں اس آیت کا شانِ نُزُول یہ ہے کہ مشرقین نے ایک دوسرے سے کہا اپنی باتیں چُپکے چُپکے سے کرو محمد کا یعنی مابود نہ سن لے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم چُپکے چُپکے سے باتیں کریں گے یا آرام آرام سے باتیں کریں گے تو وہ ہماری بات نہیں سن پائے گا اس کے علم میں نہیں ہوگا تو لہٰذا وہ ہماری گریفت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بھلا کیسے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے جو خالق ہے مات اسے رونہ کس کا خالق ہے جس کو تم چھپاتے ہو یعنی جس کو تم چھپاتے ہو ان جیزوں کو بھی تو اسی نے پیدا کیا اَيَنْتَ فِي عِلْمَهُ بِذَالِكَ کیا اس کا علم جو ہے کیا اس سے اس کا علم جو ہے وہ منتفی ہو جائے گا اَيَنْتَ فِي عِلْمَهُ بِذَالِكَ کیا اس کا علم اس سے منتفی ہو جائے گا وَهُوَ اللَّطِیفُ الخبیر وہ مکمل باریکبین اور باخبر ہے لطیف ہے فِي عِلْمِهِ باریکبین کیا ہے اپنے علم میں باریکبین ہے الخبیر فِي ہی اور اس کے اندر مکمل طور پر باخبر ہے لا تو منتفی نہیں ہوگا یعنی اس سے اس کا تمہارے چھپانے سے اس کا علم منتفی نہیں ہوگا وَوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ذلولا مسخر کر دیا سَحْلَتًا لِلْمَشْئِ فِي هَا یعنی تمہارے چلنے کے قابل بنا دیا سَحْلَتًا ضروراً کا معنی ہے سَحْلَتًا لِلْمَشْئِ فِي هَا آسان بنا دیا تاکہ تم اس میں چل سکو تمہارے چلنے کے لئے اس کو آسان اور نرم کر دیا فَمْشُو فِي مَنَا کی بھی ہا تو لہٰذا تم اس کے اطراف میں جوانی بھی ہا مَنَا کی بھی ہا کا معنی ہے جوانی بھی ہے اس کے اطراف اور جوانی میں چلو پھرو وَقُلُومِ الرِّزْقِ ہی اور اس کے رزق سے کھاؤ الْمَخْلُوكِ لِعَجْلِكُمْ یعنی جو جس کو پیدا کیا گیا ہے تمہارے وجہ سے تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے تو لہٰذا تم اس سے کھاؤ اور پیو وَإِلِيْهِ النَّشْعُورِ اور اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے مِنَا الْقُبُورِ لِلْجَزَا کیوں اٹھ کھڑا ہونا ہے دوبارہ زندہ کیوں ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قبروں سے جزا کے لئے اٹھ کھڑا ہونا ہے اٹھ کھڑے ہونے سے مراد قبروں سے اٹھنا ہے قبروں میں سے اٹھ کھڑا ہونا ہے جزا کے لئے تاکہ تمہارے عمال کا بدلہ دیا جائے اَا اَمِنْتُمْ بِتَحْقِيقِ الْحَمْزَتَئِنِ وَتَسْحِيلِ ثانیتِ یہ جو حمزہ ہیں جو دو حمزے ہیں اَا اَمِنْتُمْ کے اندر اس کی تحقیق مصنف زکر فرمارے ہیں کہ اس کو دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے وَتَسْحِيلِ الثانیتِ وَإِدْخَالِ عَلِفِمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَا لُقْرَا اور دوسرے کو تسہیل کے ساتھ اور ان دنوں کے درمیان یعنی پہلے اور دوسرے کے درمیان عَلِف داخل کر کے بھی پڑھا گیا ہے فتر کی اور علیف کو تر کر کے بھی پڑھا گیا ہے وَإِبْدَالِحَا عَلِفًا اور اس کو حمزہ کو علیف سے بدل کر کے بھی پڑھا گیا ہے مَنْ فِسْسَمَائِ کیا تم بے خوف ہو بیٹھے ہو اس سے جو آسمان میں ہے سلطانہو وَقُدْرَتُهُ آسمان میں ہے یعنی اس کی سلطنت ہے اور اس کی قدرت ہے اَنْيَقْ صِفَاء اس بات سے بِكُمُ الْعَرْضَ کہ وہ تمہیں دساد زمین میں بدلوں میں من یہ اس کی ترقیب ذکر فرما رہے ہیں کہ اَنْيَقْ صِفَاء جو ہے یہ من فِسْسَمَائِ کے اندر جو من ہے اس سے بدل بند رہا ہے فَإِدَا ہیَتَمُود پھر وہ تھر تھرانے لگے تَتَحَرَقُبِكُمْ وَتَرْتَفِوْفَوْقَكُمْ یعنی جو ہے وہ تھر تھرانے لگے تَتَحَرَقُوْ حرکت کرنے لگے وَتَرْتَفِوْقَوْقَكُمْ اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِسْسَمَائِ اَنْيُرْسِلَ یا تم اس بات سے پہ خوف ہو گئے ہو آسمان والے کی کہ اَنْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا کہ وہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے بدلوں میں من یہ بھی من فِسْسَمَائِ سے جو من ہے اس سے بدل بند رہا ہے اَنْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا پتھروں کی بارش ریحن قَرْمِيْكُمْ بِالْحَسَبَائِ صنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حاسبن کی جو ہے وہ تشریح کی ہے ایسی ہوا ایسی آندھی جو تمہارے اوپر سنگریزیں برسائیں یعنی وہ آندھی جس کے اندر جو ہے وہ کنکریاں اڑاتی ہوئی ہوا جو ہوتی ہے اس کو حاسبہ کہا جاتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ فَسْتُمْ ان قریب جان لوگے عِندَ مُعَيَنَتِ الْعَذَابِ کب جان لوگے عذاب کو دیکھنے کے وقت کیف نظیر میرا ڈرانا کیسا تھا انزاری بالعذابی میرا ڈرانا کس سے ڈرانا مراد ہے یعنی میرا عذاب سے ڈرانا کیسا تھا اَيِنَّهُ حَقٌ مسننے فرماتے ہیں کہ یہ بِنکُل حق اور سچ ہے برحق ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب برحق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ